موسیقی اسرائیل حماس جنگ کے بیچ حزباللہ اور اسرائیل کا بیواد تھمنے کا نام نہیں لی رہا ہے اور یہ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے اسرائیل پر حزباللہ کے حملے لگاتار بڑھتے چلے جا رہے اور ان کے بیچ بڑی جنگ کے آثار بھی بن رہے اور حزباللہ لگاتار اپنے پینترے بھی بدل رہا ہے نمسکار میں شاردہ سنگھ آپ کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی جے میڈیا کی خاص پیشکلز ایران سمرتھت آتنگ کی سنگٹھن حزباللہ نے اسرائیل کی مشکلیں بڑھا رکھی اور وہ لگاتار اسرائیل پر راکٹ اور ڈرون سے حملہ کر رہا ہے اور وہ لگاتار اپنے پینترے بھی بدل رہا ہے حزباللہ نے کمانڈ پوسٹ، فائر کنٹرول پوجیشن اور آٹلڑی سائٹس پر حملہ کرنے کے لیے اب کامی کیز ڈرون کا استعمال شو کر دیا ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون ایران کی اور سے حزباللہ کو دیے گئے دوسری اور اسرائیل سینہ بھی لبنان کے ہوای شتر میں غس حزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی حالانکہ ان حملوں کے بیچ حزباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے حملوں میں اسرائیل کو بڑا نقصان ہوا ہے سمو نے اپنے بیان میں کہا کہ اس آپریشن نے گزہ میں فلسطینیوں کا سمرتن کیا اور دکشنی لبنان میں اسرائیلی کاریوائیوں کا جواب دیا ڈرون حملے کے علاوہ حزباللہ نے کئی اور حملے کیے انہوں نے ہناٹا چوکی کے پاس اسرائیلی سینیکوں کو راکٹ سے نشانہ بنایا سمو کا دعویٰ ہے کہ راکٹ نے سیدھے چوکی کو ہٹ کیا سمو نے اسرائیلی الملیکیا اور ہداو یارین سینی ٹھکانوں پر لگے تقنی کی اپکرنوں پر بھی گولی باری کی بتانے حزباللہ پہلے ہی اپنے زوردار حملوں سے اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم کو اچھا خاصا نقصان پہنچا چکا ہے اور ان سب کے بیچ حزباللہ چیف حسن نصر اللہ نے بھی یہ صاف کر دیا تھا کہ گزہ میں سنگھرش ویرام پر سمجھوتا کے بعد وہ اپنے حملے بند کر دیں گے نصر اللہ نے دہرایا کہ حزباللہ اسرائیل کے ساتھ ہو رہی اپنی بادشیت میں حماس کی اور سے لیے گئے ہر فیصلے کا سمرتھن کرے گا حزباللہ چیف نے یہ بھی کہا کہ فلسطین اور گزہ میں اب جو ہو رہا ہے وہ سبھی کے لیے سپسٹ ہیں یہاں ایک ویچارک مدہ ہے اور قیامت کے دن ہم سے اس مدے کے بارے میں پوچھتاچ کی جائے گی سید حسن نصر اللہ نے آگے کہا کہ فلسطینی لوگوں کا اتپیڑن سبھی کے لیے سپسٹ اور اجول ہے یہ اتپیڑن انہیں اتیچاروں کے تلنا میں بہت بڑا ہے آج زائیونی وادیوں نے گزہ کے المواس شتر میں فلسطینی شرناردھیوں کے خلاف ایک بڑا افراد کیا فر اس نے اس افراد کو یہ کہہ کر اچت تھیرایا کہ وہ حماس کے نتاؤں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا کیا پرتھوی پر اس سے ادھیک کرورتہ اور دربیوار ہو سکتا ہے بتانے کے ساتھ اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس کا اپریشن الاقصہ لانچ کرنے کے بعد اسرائیل نے گزہ میں آکرام اکسین نے ابھیان چلایا ہوا ہے جس میں اب تک قریب چالیس ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کی جان جا چکی ہے اور مرنے والوں میں بچی اور مہلائیں بڑی تعداد میں شامل ہیں وہیں لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ وستحابیت بھی ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ حزباللہ کا کہنا ہے کہ وہ گزہ میں اسرائیل کے نرسنگھار کے خلاف اپنے حملے کر رہا ہے اور گزہ میں سیز فائر ہونے تک حملے جاری رکھے گا جہاں تک سیز فائر کی بات ہے اسرائیل حماس کے خاتمے تک سیز فائر نہیں کرے گا اور حال فلحال میں بھی اس نے گزہ میں بڑا حملہ کیا اسرائیل سینہ نے گزہ کے خان یونیس علاقے میں جبردست ائر سٹرائک کی آئی ڈی ایف نے ریفیوزی کیمپوں کو نشانہ بنا کر بھیشن بمباری کی اسرائیل کے چوکہ دینے والے اس حملے میں نبے سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئے جبکہ دو سو نبے سے زیادہ لوگ خائل ہو گئے ہوای حملے کے بعد ہر طرف چیک پکار مچ گئے بتا دے کہ اسرائیلی سینہ کے تازہ حملے کے بعد کئی ریفیوزی کیمپ تباہ ہو گئے اور اسرائیلی حملے اتنی بھیشن تھے کہ کئی جگہوں پر گھنٹے بھر سے زیادہ دھوئے کا گھبار اٹھتا دکھا ایسے میں اس بھیشن جنگ کے بیچ یدھو بیرام کے حالات فلحال نظر نہیں آ رہے فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس پر کومنٹ کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھائیں تب تک کے لئے مجھے دی دیا اجازت اور دیکھتے رہے ٹی بی چی میڈیا